بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کوکنگ ویس سمن بلال میں آپ سب بہن بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کی زندگیوں کے تمام معاملات میں بہتری اور خیر و برکت عطا فرمائے آمین پیاری ویورز آج میں بہت ہی زبردست قسم کی اور بہت ہی لا جواب سی درویشی چکن کڑایی بنا رہی ہوں اناڑی سے اناڑی بندہ یا بندی بھی اس کو بہت ہی آسانی سے بنا لیں گے تو چلیے بناتے ہیں زبردستی بہت ہی لا جواب قسم کی درویشی چکن کڑاہی سب سے پہلے ہم نے ایک کڑاہی چولے پر چڑھا لینی ہے کڑاہی میں ہم ڈالیں گے دو گلاس پانی دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد دو درمیانے سائز کے باریک کٹے ہوئے پیاز ہم ڈال دیں گے درویشی چکن کڑاہی کی بھنائی ہم ڈ میں کریں گے یہاں پر میں ایک کلو چکن کی ریسپی دے رہی ہوں تین بڑے سائز کے ٹیماتر ایک کھانے کا چمچ بھر کر کٹا ہوا لسن ایک کھانے کا چمچ بھر کر کٹا ہوا ادرک اب ہم اس میں شامل کریں گے چکن چکن میں نے ایک کلو لیا ہے اور یہ مکس ہے آپ چاہیں تو بون لیس بھی لے سکتے ہیں چکن کڑاہی کی بہت ساری ریسپی میں آپ کو دے چکی ہوں لیکن یہ چکن کڑاہی ایک دم ڈیفرنٹ ہے بہت ہی کھٹ کر اور زبردست سا آپ کو اس کا ٹیسٹ ملے گا دو گلاس ہم نے پانی ڈالا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک اور کچھ سپائسز نمک آپ ہسوے زائقہ ڈال لیجئے سرخ میرچ یہ بھی آپ ہسوے زائقہ ڈال لیجئے جتنی آپ سند کرتے ہیں سابت زیرا ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ہم اینڈ میں ڈالیں گے اگر وہ ہم نے اس وقت ڈال دیا تو ہماری درویشی چکن کڑاہی کی رنگت خراب ہو جائے گی اب ہم اس میں شامل کریں گے دو درمیانے سائز کی کٹی ہوئی ہری مرچیں بہت ہی زبردست سی درویشی چکن کڑاہی ہماری تیار ہو رہی ہے سبز مرچوں کا بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آئے گا اور اب ہم بلکل ایک چھٹکی میٹھا سوڈا لے کر اس طرح سے سائیڈوں پر چھڑک دیں گے تاکہ ہمارے پیاز اوٹی ماتر اچھی طرح سے گل جائیں اب ہم نے میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر اس کو ڈھک کر پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ کے دوران آپ نے ایک دو بار ڈھکن ہٹا کر اس میں چمچ چلا لینا ہے میں آپ کو دکھا دوں گی اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے کوک کر لیں گے تاکہ ہمارا چکن پیاز ٹی ماتر اچھی طرح سے گل جائیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کڑاہی سے ڈھکن ہٹا لیں گے یہ دیکھئے یہ جو ہم نے تھوڑا سا اس میں میٹھا سوڈا ڈالا تھا اس کی وجہ سے پیازو ٹی ماتر تقریبا ہمارے گل چکے ہیں اب ہم نے اپنی درویشی چکن کڑاہی میں سے یہ جو تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہے اس کو خوش کر لینا ہے ما شا اللہ بہت ہی خوبصورت سی ہماری بہت ہی زبردست بہت ہی تیسٹی درویشی چکن کڑاہی تیار ہو رہی ہے آپ دیں یہ ریسپی ضرور پرائے کریے گا درویشی چکن کڑاہی میں موجود پانی تقریبا کچھ ہو چکا ہے سوڑا سا واقعی ہے اب ہم یہاں پر آدھی پیانی دہی ڈال لیں گے دہی ڈالتے ہوئے آپ نے فلیم کو لو کر لینا ہے یہاں پر آپ نے فلیم کو میڈیم ٹو ہائی ہی رکھنا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم اس میں گھی شامل کر دیں گے یہاں پر آپ نمک مرچ سپائسز چیک کرنا چاہیں تو کر لیجئے مزید ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے گھی آپ چاہیں تو آئل بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تھائی وے پر ملنے والی بہت ہی سادہ لیکن بہت ہی ٹیسٹی قسم کی درویشی چکن کڑاہی آج ہم بنا رہے ہیں میں نے ایک پیالی گھی ڈالا ہے کڑاہی میں گھی زیادہ ہی جاتا ہے اب ہم نے اچھی طرح سے درویشی چکن کڑاہی کی بھنائی کر لینی ہے سات سے آٹھ مینٹ ہم اس کی بھنائی کریں گے ماشاءاللہ کیا کمال قسم کی خوشبو آ رہی ہے آپ کی دعوت کو یہ ریسپی یادگار بنا دے گی انشاءاللہ اب ہم اس میں ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی ادھرٹ باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ہرہ دھنیا اور گرم مسالہ پیسا ہوا ایک چائے کا چمج فلیم کو ہم آپ کر دیں گے لیجیے ویوبرز ہماری بہت ہی زبردست قسم کی درویشی چکن کڑاہی بلکل ریڈی ہو چکی ہے صرف اور صرف آدھے گھنٹے میں ہم نے اسے بنا لیا ہے یہ دیکھئے شکل سے ہی کس قدر اندہ لگ رہی ہے الحمدلیلہ ویوبرز ہماری بہت ہی لا جواب قسم کی ہائی وے پر ملنے والی درویشی چکن کڑاہی تیار ہو چکی ہے ویڈیو پسند آ جائے اور اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں اور پلیس کومنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے جلد ہی ایک بہترین سی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ نکیبان